بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی کل دو کیسز میں زمانت خارج کر دی گئی ہے ادم پیروی کی بنیاد پر ہوتا یہ ہے کہ جو پری ایرس بیل ہے اس کے لیے قانون بڑا وحصے ہے اور سپریم کورٹا پاکستان کی جو ریسنٹ جیجمنٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ڈیسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان کی زمانت خارج ہو گئی ہے اور کیا اس کے بعد آہ اگر اپیل میں سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو باقی مقدمات میں بھی ان کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا پری ایرس بیل کے حوالے سے قانون بھی بتانا چاہوں گا کہ قانون بیسیکلی ہے کیا جب ہم پری ایرس بیل کے لیے عدالت میں جاتے ہیں چار سو اٹھانوے اے سی آر پی سی کے تحت چار سو اٹھانوے جو سی آر پی سی ضابط فوجداری کا سیکشن ہے چار سو ستانوے میں پوسٹ ریس بیل ہے پوسٹ ریس بیل ان نون بیلیبلو فینسز چار سو چینوے میں پوسٹ ریس بیل ان بیلیبلو فینسز اور چار سو اٹھانوے میں پری ایرس بیل ہے جو زمانت قبل از گرفتاری ہے ذابطہ فوجداری کا یہ جو سیکشنز ہیں سی ار پی سی کے اس میں آئین 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 پاکستان یہ کہتا ہے ذابطہ فوجداری کا بھی اور ہماری جو عدالتوں کا فیصلہ ہے میرے سامنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک آہ ججمنٹ ہے یہ دوہزار اکیس میں چھپی ہے سی ار آہ یہ کرمنل پیٹیشن نمبر ہے دس پچھتر ایل بٹا دوہزار بیس اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بسی کے لیے تین رکنی بینچ تھا اور منصور علی شاہ صاحب نے اس پر آہ جو آرڈر انہوں نے لکھا ہے ججمنٹ انہوں نے وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے پریئر ایس بیل میں جب بھی آہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے ملسم عدالت میں پیش ہوتا ہے اور جا کے عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو وہ بھلے دشتگردی کا مقدمہ ہو وہ آہ قتل کا مقدمہ ہو کوئی بھی کیس ہو اس میں فوراں ان کی ابوری زمانت ابوری زمانت ہم جس کو کہتے ہیں انٹیرم بیل وہ ہوتی ہے سپیسفک ٹائم کے لیے وہ دس دن کی ہو سکتی ہے وہ ایک ہفتے کی ہو سکتی ہے وہ پندرہ دن کی ہو سکتی ہے عدالت اتنے میں مدعی کو بھی نوٹس جاری کر دیتی ہے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیتی ہے وہ ریکارڈ طلب کر لیتی ہے تفتیش کی ریپورٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد اب بیسیکلی سپریم گوڑا پاکستان نے یہ ایک آہ ایسا قانون بنا دیا سپریم گوڑا پاکستان نے کہا کہ جو پری ایرس بیل ہے ملزم کو ہر پیشی پر یہ نہیں ہے کہ پہلی پیشی پر وہ پیش ہو گئے تو بس ٹھیک ہے بلکہ ہر پیشی پر پیش ہونے کا کہا گیا ہے اب پاکستان تحریکن صاحب کے چونکہ وکلا جب کوئی ملزم جیل میں چلا جائے تو جو باقی ابوری زمانتیں ہوتی ہیں اس میں عدالتیں ریلیف نہیں دیتی اور عدالتیں ابوری زمانت ہوتی تب تک ہے جب آپ عزاد ہیں جب آپ گرفتار ہو جائے تو ابوری زمانت ختم کر دیتے ہیں ان صدادہ دشتگردی عدالت میں بھی ایسی ہی درخواستیں دی گئی تھی اور احتساب عدالت میں بھی ایسی ہی درخواست دی گئی اور احتساب عدالت میں جو جج سے محمد بشیر صاحب آہ یہ وہی جج صاحب ہیں صرف یہ جج ہیں جن کو احتساب عدالت سے تبدیل نہیں کیا گیا چونکہ یہی وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے نواز شریف کو سزا دی تھی اور اس کے خاص کیسے ہیں وہ لگتے آئے اب جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ انہوں نے ایک جو لو ہے اس حوالے سے وہ بڑا کلیر کر دیا ہے کہ جو عدالت ہے عدالت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے انٹیرم بیل جب وہ پہلی تاریخ پر پیش ہوتا ہے تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ اگلی تاریخوں پر پیش نہیں ہوگا ملزم کا ہر تاریخ پر پیش ہونا ضروری ہے اور اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو وہ ابوری زمانت کا حق دار نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا ساتھ ہی منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ it is also clarified that in case the petition is dismissed for non-appearance اب non-appearance عمران خان کی جو زمانت ہے وہ merit کے اوپر خارج نہیں ہوئی بلکہ وہ خارج ہوئی ہے آدم پیروی جس کو non-appearance کہتے ہیں پیٹیشن is dismissed for non-appearance of the accused in a clear as bail matter under section 498A CRPC the the petitioner can file a fresh bail petition before the same court provided that he furnishes sufficient explanation for his non-appearance تو سپریم کورٹا پاکستان نے کہا کہ جب آپ کی ادم پیروی زمانت خارج ہوتی ہے تو آپ ادم پیروی زمانت خارج ہونے کے بعد اسی عدالت میں جس عدالت نے آپ کی ادم پیروی کی زمانت پہلے خارج کی ہے اسی عدالت میں دوبارہ زمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں اور عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اذن پیش کیوں نہ ہو سکے جیسے عمران خان کے پاس بڑی valid reason ہے ابھی جیسے عمران خان کی پیٹیشن پر چیف جسٹس عمر فارود صاحب نے حکم دیا کہ ہر تاریخ پر جب فیصلہ بیل کا فیصلہ ہو اس دن تو ملزم کو پیش ہونا ضروری ہے باقی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان دائریک انصاف کے وکلہ نے مجھے نہیں آئیڈیا کہ انہوں نے ویڈیو لنک کی درخواست دی کہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی حاضری لگا دی جائے جیسے مختلف آئی پروفائل کیسز میں ملزم جب عدالت میں پیش ہونا ضروری ہوتا ہے ریمانڈ کے لیے ہو جوڈیشہ ریمانڈ چاہ رہا ہو تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے بھی حاضری لگ جاتی ہے ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عدالت سے صدا کی جائے کہ وہ پروڈیکشن آرڈر جاری کر دے اور پروڈیکشن آرڈر بیسیکلی وہاں جاری کیے جاتے ہیں جہاں پری اریسٹ بیل نہ ہو پری اریسٹ بیل میں چونکہ ملزم کی ذمہ داری ہوتی ہے پیش ہونا اور وہ گرفتار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عزاد نہیں ہے اور وہ عزاد نہیں ہے تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا لیکن سپریم کورٹ یہ رول تیہ کر چکی ہے کہ ادم پیروی اگر زمانت خارج ہوگی تو ادم پیروی دوبارہ اسی عدالت میں اس کے پاس حق ہے کہ وہ دوبارہ اسی عدالت میں زمانت دائر کر سکے اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ مظفر عباسی صاحب نے بھی جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں بہت مین تھی اور لائک آدمی ہیں اور انہوں نے اس میں ایک دو ججمنٹس پیش کی عمران خان کی جو درخواست تھی خاجہ عارض صاحب نے دائر کی عمران خان کی حاضری معافی کی اس میں آپ جانتے ہیں ہمارا قانون تو بڑا ہمارا قانون تو ایسا فلیکسبل ہے کہ ایک طاقتور کے لیے بلکل تبدیل ہو جاتا ہے کہ سلمان شہباز اگر لنڈن میں بیٹھے ہیں اور وہ اشتہاری ہیں یا ساگڈار کے ورنٹ جاری ہوئے ہیں انسی نیب عدالت کی چیز محمد بشیر کے تو ہماری عدالتیں لنڈن میں بیٹھے لوگوں کو بھی حفاظتی زمانتیں دے دیتی ہیں حالانکہ حفاظتی زمانت کے لیے ضروری ہے کہ ملزم سرنڈر کرے تو اگر لنڈن میں بیٹھے شخص کو اس کی زمانت مل سکتی ہے تو جو بندہ جیل میں ہے اور وہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ جیل میں ہے وہ جان بوجھ کے نہیں عدالت کے سامنے پیش ہونے سے کتر آ رہا بلکہ وہ پیش ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے چونکہ وہ ریاست کی کسٹڈی میں ہے تو ایسے معاملات میں عبوری زمانت خارج کرنا عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص جس کے خلاف ڈیوٹ سو کے قریب مقدمات ہیں تمام مقدمات میں وہ عبوری زمانتوں پر ہیں اگر اس طریقے سے سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے زمانتیں خارج ہوں عبوری زمانتیں آپ خارج کرتے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ عبوری زمانتیں خارج کر کے وہ اپیل میں اگر سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو آپ باقی مقدمات میں گرفتاریاں کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو سلسلہ تھمیں گئی نہیں یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جس بندے کا کنڈکٹ یہ ہو کہ وہ ہر تاریخ پر عبوری زمانتوں میں پیش ہوتا ہو ایسے بندے کو تو عدالتوں کو ریلیف دینا ہوتا ہے اب ہوگا کیا عمران خان ابوری زمانت تو دوبارہ تب آ کے کروائیں گے جب عمران خان آہ کو رہا کر دیا جائے گا اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ جا کے مطلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکیں اب یہاں جو زلسلہ ہے جس طریقے سے ان کو اٹیک جیل میں رکھا گیا ہے وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا وکلا کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو جو عدم پیروی کا فیصلہ ہے اور عمران خان کی درخواست خارج ہونے کا فیصلہ ہے کون سی درخواست حاضری سے استثناء کی درخواست اس کو چیلنج کرے گی پاکستان تحریک انصاف آج اسلامباد ہائی کورٹ میں اس میں موقع یہ اپنایا جائے گا آصف زرداری کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ اسی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کے بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر کوئی ملزم ایک کیس میں گرفتار ہو تو اس کو باقی مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ہاتھ چڑھ گئے ہیں تو بس پھر آپ سارے مقدمات میں گرفتار کرنا شروع کر دیں اب پاکستان تحریک انصاف یہ عدالت سے آہ ریمیڈی لے گی کہ گرفتار کرنے سے روکا جائے نیب کے ان دو کیسز میں تاکہ جو ان کے باس عبوری زمانت کا حق ہے کہ وہ دوبارہ اسی عدالت میں آکے رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روح سے تو وہ ان کو ریمیڈی آویل کرنے دی جائے اور اس میں آہ جو عدالت سے یہ استعداق کی جائے گی اب چونکہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے اس نے ان عدالت ابزرویشن بھی دی جب اپیل پر پہلی سمات تھی تو عدالت ابزرویشن دی ہے کہ ہنجی ٹھیک ہے آہ آسف زرداری کیس میں کوئی گرفتار نہیں کرتا تو آہ چونکہ خاجارہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے اپیل کو ڈیلے کیا تو وہ تو گرفتار کسی اور مقدمے میں عبوری خارج ہوتی جائیں گی وہ گرفتار کر لیں گے تو عدالت نے خود کہا کہ نہیں گرفتار نہیں کریں گے اب یہ فیصلہ آہ چیف جسٹرز آمبر فاروق کی عدالت میں چلا جائے گا دوسرا پاکستان تحریک انصاف آہ حفاظتی زمانت کی بھی درخواست دائر کرے گی اور ہو سکتا ہے اسی پیٹیشن میں ہی ساتھ وہ آہ تمام مقدمات میں خفیہ اور آہ جو نامعلوم مقدمات ہیں اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد کو مقدمات ہیں اور جن مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج ہوتی ہیں اس میں بھی حفاظتی زمانت آہ مانگ سکتے ہیں جب ملزم جیل میں بیٹھو آپ کو جانتے ہیں کہ شہریار افریدی کیس میں لاہور آئی کورٹ نے ان کے خلاف جو بہاولپور میں مقدمات ہاں اس میں بھی ساتھ حفاظتی زمانت دے دی ملزم جیل میں تھا وہ اور بات ہے کہ وہ تھری ایم پیو میں نہیں ان کو باہر آنے دیا جا رہا لیکن حفاظتی زمانت عدالت دے سکتی ہے معاملہ جونکہ عمران خان کے عدالتوں کو بھی دیکھنا ہے عوام کے اندر جو ایک آہ پائی جاتی ہے پریشانی پائی جاتی ہے وہ بھی عدالتوں نے دیکھنی ہے تو اس بنیاد پر جو ایک سو نبے ملین پونڈ سکینڈل کیس ہے اور توشہ خانہ کیسے اب توشہ خانہ پہ الیکشن کمیشن ایک بار نہل کر چکا توشہ خانہ پہ نیب کی الگ سے انکوائری ہے توشہ خانہ پہ جو الگ سے پرائیوٹ کمپلینٹ میں سزا ہو گئی ہے ایک وقوعے کی بابت تین تین سزائیں جو ہمارے آئین پاکستان کی کھلم کھلا خلاورزی ہے کہ آپ کسی کو ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے ایک افینس میں لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں جب آئین موطل ہو چکا آئین بے آئین آئین زمین ہو گئی اور ایسی معاملات چلتے رہے اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب اس کو چیلنج کرے گی اور اس میں گرفتاری نہیں ہو سکے گی اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد